السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے ریسینڈلی منسٹری یا فاران افیر سے اپنی ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کروایا تھا تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹیسری ڈاکومنٹس ہیں میرے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے تفصیل سے بتاؤں گا ڈاکومنٹس کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس اڈکوائر ہوتے ہیں اس کے لئے کتنی فیس لگتی ہے کتنی ٹائم لگتا ہے اور جو بار بہت زیادہ راشت ہوت آپ سے چھوٹی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک ٹیملی پہنچ سکے اور آپ اپ ڈیٹ رہ سکیں موفہ کے آفس میں صبح سورج نکلنے سے پہلے 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 پہنچ سکا تھا لیکن میرے جانے سے پہلے بھی تقریباً پچاس سال لوگ پہلے سے وہاں پہ موجود تھے تو آپ نے کوشش کرنے جتنا جلدی پاسیبل ہو سک کہ آپ جلدی جائیں کیونکہ صبح آٹھ بجے یعنی کہ ڈور اپن کرتے ہیں ہم اسی کا تو پھر گیارہ بجے تک وہ ٹوکن یعنی کہ دیتے ہیں گیارہ بجے کے بعد کسی کو ٹوکن نہیں ملتا کسی کو گیڑ کی انٹرسٹ نہیں ملتی تو آپ نے کوشش کرنے جتنا جلدی جائیں گے تو آپ کا ٹوکن مل جائے گا جس کو ٹوکن مل جائے گا تو اس کا کام لازمی ہو جائے گا تو پھر جب آپ کو ٹوکن ملتا ہے تو آپ اندر جائیں گے تو رائے سائیڈ پہ یعن جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے اتنے حساب سے وہ آپ کو یعنی کہ ڈاک ٹکٹ دے دیں گے جو کہ پچیس پہ کے ایک ٹکٹ ہوگی جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے اتنے یعنی کہ پچیس پہ آپ ملٹیپلائی کر لیجئے گا ڈاک ٹکٹ کے ساتھ پھر وہ آپ کو فارم دیں گے تو وہ بھی فارم آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح فارم کو باہر لینا سب سے پہلے آپ کا نام پھر آڈی کار نمبر موبائل نمبر اور نیچے یعنی کہ ل اپنے ڈاکومنٹس کروانے ہیں کسی اپنے ڈشتدار کی ڈاکومنٹس کروانے ہیں وہ لکھ لینا آپ نے اور ساتھ نیچے یعنی کہ جو جو ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹ کروانے وہاں پر کلک کر دینا ہے تو یہ فارم آپ فیل کار کنی سے سائن کر لیجئے گا تو یہ فارما کا فیل ہو چکا ہے آپ کو ڈاک ٹکٹ بھی مل چکی ہے تو ڈاک ٹکٹ آپ نے اپنے جو ارجینل ڈاکومنٹس ہیں آپ کے جو آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں اس کی بیک سیٹ پ لگی ہوں گی پہلے سے آپ کی تو اس کے بعد اگر آپ کا فارسی آپ نے ٹیسٹ کروانا تو اس کے فرانٹ سائیڈ پہ آپ نے اس کو لگوائیں گے آپ نے اپنا فارم فیل کرنے کے بعد جو آپ نے ڈاکومنٹس کی بیک سیٹ پہ یا ڈاک پوسٹ کی ٹکٹ لگوائی ہوں گی تو وہ آپ نے اس کی پھر فوٹو کپی کروانے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس کی فرانٹ اینڈ بیک دونوں سائیڈ کی فوٹو کپی چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ بیک سیٹ پہ آئی بی سی سی کی تیسٹیشن کی وں کی سٹمپس بھی لگی ہوتی ہیں تو اس لیے یعنی دونوں سائیڈ کی آپ کو فوٹو کپی چاہیے ہوتی ہیں تو جو بھی ڈاکومنٹس اپنا یعنی سممیٹ کروانے ہیں یعنی دونوں سائیڈ کی فوٹو کپی اور ساتھ آپ نے اپنا یعنی کے آئی ڈکارڈ کی فوٹو کپی اور آپ کا فارم یہ چیزیں ہیں آپ نے لے کے تو اوپر یعنی چل جانا فوٹو کپی بھی ادھر سا ہی ہو جاتی ہیں نیچے سے ہی ڈاک پوسٹ کے ساتھ میں کیبن بنا ہوا ہے تو آپ وہاں سے کپی کروا گئے پھر اوپر چلے جائے سی ڈے چڑھ کے تو وہاں پہ آپ نے میں ڈاکومنٹ سب میٹ کروا دینے ہیں تو پھر ڈاکومنٹ سب میٹ کروانے کے بعد جو بھی آپ کا یہ ٹوکن نمبر آپ کو ملا ہوتا نا انسی حساب سے پھر آپ کو یعنی کہ نا یعنی کہ دو بجے کے بعد بھی ڈاکومنٹ سٹارڈ ہو جاتے ہیں ملنا ایک سے دو بجے کے بعد تو جو بھی آپ کو ٹائم دیں گے مجھے شاید دو بجے کے بعد یعنی کہ ملا تھا ڈاکومنٹس تو آپ نے پھر اس حساب سے جا کے میں ڈاکومنٹس کلیکٹ کر لینا تو وہ آپ کے اس ٹیمپ لگی ہوں گی تو یہ تھی آج کی چھوٹی سن فرمیٹی ویڈیو میٹ کرتا ہوں آپ کے لئے ہلفل ہوگی تو ویڈیو کو میں دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا کوئی بھی سوال ہو سو کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ ہر ایک سوال کے جواب میں ضرور دوں گا اللہ حافظ